ناظرین آج ہم آپ کو ایک اللہ والے اور بھولنے والی بکری اور بدکار عورت کا واقعہ سنانے والے ہیں اللہ والے کے ساتھ عورت غلط کام کرنا چاہتی تھی اس کے ساتھ آخر کیا ہوا اور بھولنے والی بکری کا واقعہ کیا ہے آئیے سنتے ہیں تو کسی جگہ ایک اللہ والے رہا کرتے تھے ان کے اچھے عمل سے وہاں کے لوگ بہت خوش تھے اور بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے اس بستی کا سردار تھا اسے کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا وہ فوراں اللہ والے کے پاس پہنچ جاتا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ والے کی عبادت اور اچھے کاموں کی وجہ سے خوش ہو کر وہاں ایک انگور کی بیل پیدا کر دی اس بیل میں چھوٹے چھوٹے انگور نہیں آتے تھے بلکہ ایک انگور اتنا بڑا ہوتا اتنا بڑا ہوتا کہ وہ دس آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا دوستو اللہ بہت بڑا مہربان اور اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کسی کا متاج نہیں ہے لیکن پوری کائنات اللہ کی متاج ہے ان اللہ والے کا مکان ایک پہاڑ کی چوٹی پر تھا وہ اس سے اتر کر کبھی نیچے بھی نہیں آتے تھے دوستو جہاں آپ کے چانے والے لوگ موجود ہوں وہاں آپ کے حاسدین بھی ضرور ہوں گے جو آپ کی کامیابی اور آپ کی عزت کو دیکھ کر آپ سے حسد ضرور کریں گے ایک آدمی جس کا اپنا پھلوں کا باغ تھا وہ ہمیشہ یہ بات سوچتا کہ میرے پاس تو اتنے بڑے انگور کبھی بھی نہیں لگے آخر اس نے ایسا کون سا بیج بویا ہے کیسے میٹھے رسیلے انگور اس اللہ والے کے ہاں لگتے ہیں وہ دن رات اللہ والے کو بدنام کرنے کی سازش رچتا رہتا لوگ دور دراز سے اس اللہ والے کے پاس دعائیں کروانے کے لیے آتے تھے وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ان کے دلوں میں اس اللہ والے کے لیے نفرت پیدا کر دی جائے شیطانی گھٹیاں سوچ رکھنے والے ایسی گندی باتیں سوچتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقرب بندوں کو نیچہ دکھایا جائے کیسے انہیں بدنام کیا جائے ایک فائشہ عورت جس کے ساتھ اس شیطانی دماغ والے کے ناجائز تلقات تھے ایک دن وہ اس سے کہنے لگا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے کتنے کام آ سکتی ہو وہ عورت کہنے لگی جو کام بھی مجھ سے لینا چاہتے ہو لے سکتے ہو لیکن ہر کام کی قیمت ہوتی ہے تم جو کہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں تمہیں قیمت چکا نہیں ہوگی اس نے کہا میں تم سے ایک اہم کام کروانا چاہتا ہوں اور یہ کام بہت احتیاط کے ساتھ کرنا خبردار کانوں کان بھی کسی کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے وہ فائشہ عورت مسکرا کر کہنے لگی کہ یہ تو میرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے یہ کام بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے گا پھر وہ کہنے لگی کہ ہر کام کا تم مجھے معافظہ دیتا ہے تو پھر آج تم میرے لیے کیا کرنا چاہو گے وہ کہنے لگا جو چاہیے لے لے لیکن کام تو سن لے اس باغ والے نے کہا کہ اوپر پہاڑ پر جہاں وہ آبد اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے بس اس کے ساتھ کچھ ایسا کام کر کہ وہ سب کی نظروں میں گھر جائے لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں جو لوگ اس سے دعا کروانے کے لیے آتے ہیں خاص طور پر بستی کا سردار جو اس کا مرید بن کر بیٹھا ہوا ہے جو اپنے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اس کے ساتھ مشفرہ لیتا ہے اس سے دعائیں کروانا چھوڑ دیں لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیں میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور وہ انگور کی بیل جو اس کے پاس لگی ہوئی ہے میں اسے وہاں سے لا کر اپنے بھاگ میں لگا لوں یہاں پر بڑے بڑے انگور لگیں وہ کہنے لگی چلو ٹھیک ہے میں تمہارا یہ کام بہت آسانی کے ساتھ کر دوں گی لیکن وہی بات ہے اس کے لیے تم مجھے کتنے پیسے دوگے اس نے کہا ارے میں نے تم سے کہا نا جو چاہیے لے سکتی ہو چل میرے پاس ایک نایاب بکری ہے جو بہت زیادہ دودھ دیتی ہے آج سے یہ بکری تیری ہوئی اب جا اور جا کر اپنا کام شروع کر دے ناظرین ہم جانتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ان تمام باتوں سے بے خبر ہوتے ہیں وہ تو بس اللہ کی آبادت میں مصروف ہوتے ہیں اب وہ فاہشہ عورت ایک غریب عورت کے روپ میں بکری کو ساتھ لے کر اللہ والے کے گھر کی طرف چل پڑی جب وہ پہاڑ پر پوری طرح سے چڑ چکی تو دور سے اس نے دیکھا کہ اسے ایک مکان نظر آ رہا تھا دروازے پر جا کر اس نے دروازہ کھٹ کھٹایا اللہ والے نے پوچھا کون ہے وہ کہنے لگی کہ میں غریب بے سہارا عورت ہوں اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی اندھیرے میں رستہ بھٹک گئی اب اکیلے آگے جانے میں مجھے خوف لگ رہا ہے کیا آپ ایک رات مجھے اپنے گھر میں جگہ دے سکتے ہیں وہ اللہ والے تھے کہنے لگے کہ میں کسی غیر محرم عورت کو اجنبی عورت کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں مجھے معاف کرنا اللہ والے کی بات کو سن کر وہ عورت زارو کتا رونے لگی اس کو یہ انکار برداشت نہ ہوا اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کوئی بھلے انسان ہیں میں نے لوگوں سے آپ کی تعریف سن رکھی ہے مجھے ایک رات کے لیے بس ایک رات کے لیے پناہ دے دیں میں آگے اکیلے جانے سے ڈرتی ہوں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے میں صبح ہوتے ہی آپ کے گھر سے چلی جاؤں گی میں وعدہ کرتی ہوں ناظرین اللہ والے نے جب اس عورت کی اس بات کو سنا تو وہ اس کے فتنے سے نواقف تھے ان کا دل نرم ہو گیا انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم ایک کام کرو اندر آ جاؤ اور میری عبادت کے کمرے سے دور رہنا وہ شاتر و ایار عورت مسکرائی اور اپنی بکری کو ساتھ لے کر کمرے میں داخل ہو گئی گھر کے ایک کونے میں انگور کی بیل کے پاس اپنی بکری کو باندھ دیا تاکہ بکری کو جب کھولے گی تو انگور کی بیل بھی اس کے ساتھ چرا لے گی اللہ والے پھر سے اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے وہ عورت جو اپنے آپ پہ بہت غرور کر رہی تھی کہ میں تو ایک چٹکی میں اس آدمی کو اس مرد سہلے کو اپنے جھال میں پھنسا لوں گی نہ جانے کتنے مردوں کو میں نے اپنے حسن و جمال کے جال میں پھنسایا ہے یہ تو بہت آسانی سے میری مٹھی میں آ جائے گا یہی سوچ لیے جو اب تک عبادت والی جگہ سے دور تھی لیکن وہ آئسہ آئسہ اس پاک جگہ جانے لگی جب اللہ والے نے سلام پھیرا تو اس کو اتنا قریب پا کر وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے کہا تھا یہاں سے فاصلے پر جا کر بیٹھو وہ کہنے لگی کہ دراصل مجھے بھوک لگ رہی ہے بس میں اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں اگر آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے تو مجھے دے دیں اللہ والے نے کہا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے میرے پاس صرف انگور ہے اللہ والے نے اس کو انگور توڑ کر دے دیا وہ آدھا انگور بھی نہیں کھا سکی اس کے بعد وہ انگور کو پھینکنا چاہتی تھی اللہ والے نے کہا کہ ایسا نہ کرنا یہ انگور اس طرح پھینکو گی تو بہت برا ہو جائے گا یہ سنتے ہی وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ کیا برا ہو جائے گا اللہ والے نے کہا یہ انگور برکت والے ہیں اور اس کے ایک ایک کترے میں اللہ نے شفا رکھی ہے اس لیے تم نے جتنا کھانا تھا کھا لیا اب دیکھو کیا ہوتا ہے وہ بدکار عورت دیکھتی رہی وہ انگور پھر سے اسی شکل میں آ گیا جیسے اب تک اسے کسی نے کھایا ہی نہ ہو اللہ کی قدرت کی اس نشانی کو دیکھنے کے باوجود اس کا ایمان نہ جاگا اس عورت کے دل میں اللہ کا خوف پھر بھی پیدا نہ ہوا اب وہ اللہ والے کو بہکانے کے حربے استعمال کرنا چاہتی تھی جیسے ہی وہ پھر سے تسبیح پڑنے لگے اس نے ان کے پاس آ کر انہیں اکسانے کی کوشش کی پھر کہا کہ آپ کو مجھ میں خوبصورتی نظر نہیں آتی میں بے بس لاچار تنہا عورت ہوں جس کا کوئی بھی نہیں کیا اس کو آپ کا ساتھ نہیں مل سکتا ہے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں پوری زندگی آپ کی باندی بن کر رہوں گی میرا آپ پر دل آ گیا ہے میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے میں آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنانا چاہتی ہوں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا ہمارے اس رشتے کے بارے میں اللہ والے نے اپنی آنکھیں کھولیں اور غصے میں کہنے لگے تو یہاں ایک رات کی پناہ لینے کے لیے آئی تھی یا مجھے غلط کام کرانے کے ارادے سے آئی تھی وہ انگور کھا چکی تھی وہ سچ کہنے لگی مجھے آپ کے ساتھ رات گزارنی ہے میرے اس باغ والے مالک نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاں کہ اپنی قاتلانہ اداوں سے میں آپ کو بٹکا دوں اللہ والے نے کہا وہ کیوں ایسا چاہتا ہے وہ کہنے لگی اس لیے ایسا کرنا چاہتا ہے تاں کہ آپ کی نیک نامی پر دبا لگ جائے آپ بدنام ہو جائیں لوگ جو آپ کی بہت عزت کرتے ہیں وہ آپ کے خلاف ہو جائیں آپ کے کردار پر کیچڑ اچھا لیں اور یہ انگور کی بیل وہ اپنے باغ میں جا کر لگانا چاہتا ہے تاں کہ اس کے باغ میں بڑے بڑے انگور آ جائیں اللہ والے نے اس عورت سے سارا قصہ سارا سچ اگلوا لیا آپ کو بہت جھلال آ رہا تھا لیکن آپ نے اس وقت اپنے غصے کو برداشت کیا اور کہا کہ اے عورت تو کیا چاہتی ہے وہ کہنے لگی میں آپ کے ساتھ وہی کام کرنا چاہتی ہوں جو اس کے ساتھ ہمیشہ کرتی رہی اللہ والے نے کہا کہ تجھے اللہ کا خوف نہیں اس نے کہا نہیں مجھے ذرا بھی خوف نہیں میں بس آپ کے ساتھ رات گزارنا چاہتی ہوں اور پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی کسی کو میرے یہاں آنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا اللہ والے نے کہا کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے لیکن اللہ تبارک و تعالی اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے یہ غلط ہے میں تجھے سمجھا رہا ہوں تو چپ چاپ یہاں سے واپس چلی جا تو بچ جائے گی اگر تو نے وہی غلطی کی جو کتنی بدکار ارتے کرتی رہتی ہیں صرف دولت کی لالچ میں تو سن لے تیری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی اپنی دنیا اور آخرت کو تباہو برباد نہ کر چپ چاپ یہاں سے چلی جا اللہ والے کہنے لگے دھر اللہ کی پکڑ سے دھر قبر کے عذاب سے دھر آخرت کے عذاب سے دھر توبہ کر لے اس برے کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لے اور چپ چاپ یہاں سے چلی جا میں تجھے کبھی کچھ نہیں کہوں گا بلکہ تیرے حق میں ہدایت کے لیے دعا کروں گا وہ کہنے لگی میں نے اپنے مالک کا نمک کھایا ہے اس لیے میں آپ کے ساتھ آج کی رات گزار کر ہی جاؤں گی اس کے بعد وہ عورت غلط ارادے سے اللہ والے کے قریب آنے لگی اور اچانک ایک ٹھوکر کھا کر وہ زمین پر گری اور اسی موقع پر ہی ہلاک ہو گئی یہ سب کچھ دیکھ کر وہ اللہ والے ذرا بھی نہ گھبرائے بلکہ وہ جانتے تھے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرزی سے ہوا ہے لیکن اب اس عورت کا کچھ نہ کچھ بندبست کرنا تھا یہاں پر اس کا مالک جو اس عورت سے یہ کہہ چکا تھا صبح تک اگر تو واپس نہیں آئی تو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیرے پاس آ جاؤں گا اور پھر یہ ہی ہوا صبح تک وہ عورت وہیں پڑی رہی اللہ والے نے اس کو ایک چادر سے ڈک دیا تھا وہ آدمی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ والے کے اس مقام تک آ پہنچا وہ اللہ والے عبادت میں مصروف تھے وہ شخص کہنے لگا کہ دیکھو وہ آدمی تو اندر نماز پڑھ رہا ہے اور میری نکرانی کہاں ہے لوگ اس کے کہنے پر اس کی لاش کو تلاش کرنے لگے لاش بھی وہیں پر پڑی ہوئی تھی اور بکری بھی بیل کے ساتھ بندی ہوئی تھی اس بدکار عورت کی لاش کو دیکھ کر وہ آدمی زور زور سے چلانے لگا دیکھو دیکھو اس کی لاش جہاں پر پڑی ہوئی ہے اور میری بکری بھی وہاں بندی ہوئی ہے اس آدمی نے میری ملازمہ کا قتل کر دیا میں نے اسے اس اللہ والے کی خدمت کے لیے بھیجا تھا بکری کا دودھ پیلانے کے لیے بھیجا تھا لیکن اس نے اس کا قتل ہی کر دیا مجھے لگتا ہے اس نے اس کے ساتھ بدکاری بھی ضرور کی ہوگی کیونکہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں لوگوں اب اس کو سزا دو اب وہ لوگ جو اللہ والے کی عزت کرتے تھے وہ بھی اسی ظالم کی بولی بولنے لگے آپ نے تو ایک غریب عورت کا قتل ہی کر دیا آپ کو تو ہم اللہ کا نیک بندہ سمجھتے تھے آپ کے بارے میں کبھی ہم نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا ہم آپ پر کتنا بھروسہ کرتے تھے آپ سے دعا کرواتے تھے لیکن آپ نے ہماری نظر میں خود کو گرا دیا اب آپ کو ہم اپنے سردار کے پاس لے کر جائیں گے وہ آدمی چیخ کر کہنے لگا کہ ہاں اس کو سردار کے پاس لے جاؤ وہ تو اس آدمی کا مرید خاص ہے اور اس کو بھی پتہ جلے کہ یہ آدمی کتنا برا ہے اس نے میری ملازمہ کے ساتھ نہ صرف بدکاری کی بلکہ اس کا قتل بھی کر دیا اب میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا اس کے بعد ان لوگوں نے اللہ والے کو زنجیروں سے جھگڑ لیا اور وہ آدمی چپکے سے انگور کی بیل کے پاس گیا اس نے بکری کو کھولنے کے بہانے وہ بیل بھی نکال لی اور چلاکی کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر چل پڑا اللہ والے ان تمام لوگوں کی باتوں کو سن کر خاموش تھے جو کہ ان کو اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ تھا کہ وہ ضرور اس کی گواہی دے گا جہاں پر اس اللہ والے کی عزت کی جاتی تھی اب ان کو برا بھلا کہا جانے لگا انہوں نے اس غریب عورت کا قتل کیا اور اس کے ساتھ بدکاری بھی کی بیچ چراہے پر لے جا کر ان کو کھڑا کر دیا کیا وہاں کا سردار اللہ والے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کی ہم بہت زیادہ عزت کرتے تھے میں تو آپ کا مرید خاص تھا ہمیشہ آپ سے دعائیں کرواتا تھا ہر چھوٹے بڑے معاملے میں آپ سے مشفرہ لیا کرتا تھا لیکن آپ نے ایک غریب اور لاچار عورت کے ساتھ بہت برا کیا اللہ والے نے کہا کہ میں نے اب تک اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں کہا میں خاموش تھا کیا تم لوگ اس بات پر یقین کر سکتے ہو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کیا میں کبھی ایسا کر سکتا ہوں اللہ والے کی بات سن کر سردار کچھ دیر سوچ کر کہنے لگا کہ میں یقین نہیں کرتا لیکن یہ لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں نہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے اللہ والے نے کہا کبھی کبھی آنکھوں کا دیکھا بھی جھوٹ ہوتا ہے اچھا اگر کوئی میری گواہی دے تو کیا تم یقین کروگے سردار کہنے لگا کون آپ کی گواہی دے گا کیونکہ یہ آدمی تو آپ کے خلاف ہی بول رہے ہیں اور میں ان کی بات پر یقین کر رہا ہوں جو کہ یہ لوگ دس آدمی ہیں جنہوں نے آپ کو ایسی حالت میں دیکھا ہے اللہ والے نے کہا کہ انہوں نے مجھے کس حالت میں دیکھا ہے میں تو اللہ کی آبادت کر رہا تھا بستی کا سردار بورلا آپ کو اللہ کی آبادت کرتے دیکھا لیکن وہ عورت تو وہاں پر پڑی ہوئی تھی اس کے پھٹے ہوئے کپڑے اس کی رات کا حال بتا رہے تھے اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا اللہ والے نے کہا مجھے ان آدمیوں کی گواہی نہیں چاہیے جو کہ ذرا سی بات پر بک گئے اور میرے خلاف بھولنے لگے میں انسانوں پر بھروسہ نہیں کرتا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کس کو آپ کی گواہی کے لیے بھیجے گا اللہ والے نے کہا وہاں پر کوئی انسان تو موجود نہیں تھا لیکن اس عورت کی بکری ضرور موجود تھی اگر وہی میرے لیے گواہی دے دے تو کیا تم لوگ مان لوگے میرا یقین کر لوگے اللہ والے کی باتیں سن کر تمام لوگ زور زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ اچھا تو کیا اب ایک بے زبان جنور آپ کے لیے گواہی دے گا اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہم واقعی آپ کی بات کو مان لیں گے اور کہیں گے کہ آپ سچے ہیں آپ نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے جس نے بھی یہ گناہ کیا ہے پھر اس کو سزا دی جائے گی اب اس باغ والے کی بکری کو لائے گیا اللہ والے نے کہا بکری کو تو لے کر آ چکے ہو تم لوگ لیکن اب مجھے ایک انگور بھی چاہیے وہ سردار کہنے لگا کہ انگور کی بیل کہاں ہے باغ والے کی طرف دیکھا اللہ والے نے کہا اس کے پاس وہ انگور کی بیل ہے اسے کہو کہ انگور توڑ کر لا کر دے اس سے پہلے کہ وہ انگور سوک جائیں اللہ والے کی بات پر وہ آدمی تھر تھر کام بنے لگا کیونکہ سردار کا حکم تھا وہ اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے اس نے ایسا کیا ورنہ وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا مجبوراً اس نے انگور توڑا اور اللہ والے کے پاس لے جا کر دے دیا اب وہ اللہ والے کہنے لگے کہ اس انگور کا رس تھوڑا سا نکالو اور اس بکری کے موہ میں ڈالو یہ سنتے ہی وہ تمام لوگ پھر سے زور زور سے ہنسنے لگے عجیب تماشا ہو رہا ہے کیا یہ رس پی کر بکری بولنے لگے گی اور یہ تمہارے حق میں گواہی دے گی اللہ والے نے کہا کہ میری بات کو مانو اللہ تعالیٰ کو اگر تم مانتے ہو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا اس وقت یہ عمل کیا جا رہا تھا انگور کا رس نکال کر بکری کو پلانے کی تیاری کی جا رہی تھی اور یہاں پر اللہ والے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے یا اللہ یا رب زلجلال یا رب کائنات یا رب العالمین تو سب کچھ جانتا ہے تو نے سب کچھ دیکھا ہے میں نے ہمیشہ صرف تم سے محبت کی ہے تیری عبادت کی ہے تجھے جانا ہے تجھے مانا ہے اور تُو نے خوش ہو کر مجھے انام کے طور پر یہ انگور کی بیل دی یہ زمینی انگور نہیں بلکہ آسمانی انگور ہے اس سے میں نے لوگوں کا علاج بھی کیا ہے شفا سب کو تُو دینے والا ہے لیکن عمل تو یہاں سے کیا جا رہا ہے یا اللہ میں تجھے اپنے نیک اعمال کا نہیں اپنی عبادت کا نہیں اپنی ریاضت کا نہیں اپنے ذکر و اذکار کا نہیں تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں کیونکہ میری عبادت کچھ بھی نہیں میرا عمل کچھ بھی نہیں میرے لوگوں کی طرف دعا کرنا یہ کچھ بھی نہیں مولا تیری رحمت بہت بڑی ہے کیونکہ تُو اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے تُو بہت مہربان ہے تُو اگر چاہتا ہے میں عذاب سے بچ جاؤں اس مسیبت و بلا سے بچ جاؤں پھر مجھے اس بکری کی گواہی مل جائے یہ بکری میرے لئے بول پڑے اس لئے نہیں کہ میں موت سے ڈرتا ہوں ہاں میں ڈرتا ہوں تیری ناراضگی سے میں ڈرتا ہوں زلت اور رسوائی سے بس تُو مجھ سے ناراض نہ ہو دنیا بھلے مجھے چھوڑ دے لیکن مولا تُو مجھے کبھی نہ چھوڑنا میں اس لئے گواہی نہیں چاہتا کہ لوگ میری عزت کریں میرے آگے پیچھے پھریں میں بس یہ چاہتا ہوں کہ لوگ یہ نہ سوچیں کہ اللہ کی عبادت کرنے والا ایک شخص بدکار نکلا وہ جسے ہم نے اللہ والا سمجھ رکھا تھا وہ تو اللہ کا نافرمان نفس پرست اور باغی نکلا اس لئے یا اللہ میرے حال پر رحم کر اس بکری کو بولنے والا بنا دے اس بکری کو میرا گواہ بنا دے اس کو قوت گویائی عطا فرما یہاں پر جیسے ہی انگور کا رس بگری کے موں میں ڈالا گیا اللہ پاک کے حکم سے وہ فوراں بول اٹھی اس نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں ایک رب کی جس کو ہم سب اپنا رب مانتے ہیں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں میں شہادت دیتی ہوں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بدکار عورت اس نے ایک اللہ والے کو بہکانا چاہ دی تھی اور وہ اس باغ والے آدمی کی طرف سے بھیجی گئی تھی یہ اس اللہ والے سے جلتا ہے حسد کرتا ہے اور یہ ان لوگوں کے سامنے ان کو برا بنانا چاہتا ہے اس لئے اس نے یہ سارا کھیل رچایا اصل میں یہ بیل اللہ تعالیٰ نے ان اللہ والے کو دی تھی یہ اس کو پانا چاہتا تھا اور اپنے باغ میں لگا کر بڑے بڑے انگور بیچ کر بہت سارا پیسہ کمانا چاہتا تھا یہ اسی کی چال تھی اور وہ عورت کوئی غریب عورت نہیں تھی بلکہ اس کی ایک نکرانی تھی اصل میں کسور وار یہ باغ والا اور وہ عورت ہے اللہ والے کا کوئی کسور نہیں اب لوگوں کو اصلیت کا پتہ چل چکا تھا سردار اس باغ والے کے پاس آیا اس نے کہا تم نے ایک نیک اللہ والے پر اتنا گھٹیا الزام لگایا اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا اس جنور کی گواہی قبول کی گئی وہ عورت جو اپنے انجام تک پہنچ گئی اب تم بھی اپنے انجام کے لئے تیار ہو جاؤ اس کے بعد اسے سب کے سامنے یعنی سر عام پھانسی دے دی گئی اور اللہ والے پھر سے اپنے اس مکان پر آ گئے انگور کی بیل جو پہلے اس آدمی کے پاس آ کر سوک چکی تھی لیکن جیسے ہی اللہ والے نے اسے اپنی جگہ پر لگا دیا وہ پھر سے ہری بھری ہو گئی اور وہ بکری بھی آپ کو توفے کے طور پر دی گئی لوگ جو آپ کے پاس پہلے دعا کے لئے آیا کرتے تھے اب بھی دعا کے لئے آپ کے پاس آنے لگے دوستو برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے انسان غلط رستے پر چلتا ہے تو اس کا انجام پھر اسی طرح ہوتا ہے اس لئے ہمیشہ حق کے رستے پر ہمیں چلنا چاہئے ہمیشہ سچ بولنا چاہئے ہمیشہ اللہ تعالی سے مدد مانگیں کیونکہ دینے والا صرف اللہ تعالی ہے انسان ذریعہ تو بن سکتا ہے وسیلہ تو بن سکتا ہے لیکن اصل میں عطا کرنے والی ذات تو صرف اللہ تعالی کی ہے دوستو امید کرتے ہیں آج کی ہماری کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک احمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ